خبروں سے آگے میں آج شام پاکستان میں بجلی کا بہران ختم کرنے کے لیے کن فیصلوں کی ضرورت ہے امریکن بیوٹی انڈرسٹری میں نام پیدا کرنے والی ایک پاکستانی خاتون سے ملاقات اور لوری اور عریب ازر پھیلا رہے ہیں پاکستانی میوزک کے سر امریکہ میں یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کاش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے پاکستان کو اس وقت ایک بہت بڑے سیاسی مسئلے کا سامنا ہے لیکن اگر عام لوگوں کے جانب دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کے لیے اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے توانائی اور خاص طور پر بجلی کا بہران اس سے ملک کے مختلف شہری اور دہی علاقوں میں رہنے والے جکسان طور پر پریشان نظر آ رہے ہیں گھروں اور کارخانوں میں کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے اور صوبہ پنجاب میں خاص طور پر حالیہ کچھ عرصے سے شدید احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ماہر معیشت زبیر اقبال ان سے ہم بات کریں گے ان فیصلوں کے بارے میں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے اس بہران سے نکلنے کے لیے فیس بک پر ہمیں مختلف شہروں سے لوگوں نے جو پیغامات بھیجے وہ بھی اس ڈسکاشن میں شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے آئے دیکھتے ہیں کہ بجلی کی کمی سے ستائے ہوئے کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی پڑھائی پر بہت اثر پڑتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا اپنے لیے سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو پلیز ہمارے لیے بھی سوچیں تاکہ ہم بھی اچھی سکون سے زندگی گزار سکیں چنیوٹ میرا گاؤں ہیں چنیوٹ انڈسٹری جہاں تک مجھے پتا ہے فنیچر کے ایک بہت چکھا مارکیٹ ہے جہاں سے بہت زیادہ ایکسپورٹ موادلہ پاکستان کے لیے کم آیا جاتا ہے وہاں بھی یہ پوزیشن ہے کہ اٹھارہ گھنٹے دن میں بیس گھنٹے بجلی نہیں ہے چار گھنٹے بہت مشکل کہیں آتی ہے بجلی اب وہ انڈسٹری بلکل تباہ ہو چکی ہے لوگ جو بڑے بڑے سرمایہ دار یہ کار کھانے والے لوگ تھے وہ ارننگ تو بڑی دور کی بات ہے لوگ کرز کے تلے دب گئے ہیں جو انا کہ تو ایک چھوٹا طبقہ سے لے کہ بڑے طبقے تک اس حد تک اس چیز سے متاثر ہے کہ بس لوگ فاقوں پر مجبور ہیں بجلی ہوتی تھی تو ہمارا یہ ہے کہ رات کو ہم کاروبار آرام سے دے تک کرتے تھے تو ابھی یہ آٹھ بجے سے تقریباً دس بجے تک بجلی نہیں ہوتی ہے مین وقت بھی وہی ہوتا ہے کاروبار کا یعنی کہ جب جو سرکاری ملازمین ہیں یا کوئی بھی طبقہ ہے تو وہ شام کو پرچیزنگ کرتا ہے ظاہر ہے پھر وہ دین کو دفتروں میں ہوتے ہیں ابھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچارے وہ بھی پریشان اور ہمارا بھی کاروبار اس سے کافی متاثر ہوا ہے ان کومنٹس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پر ہم نے آپ میں سے لوگوں سے جب پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے یا آپ کے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کتنا ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر پاکستان کے کئی مختلف شہروں اور ڈسٹرکس کے لوگوں کو چار سے بیس گھنٹے روزانہ تک کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے سو زبیر صاحب اتنی طویل دورانیاں کی لوڈ شیڈنگ جس کا پاکستان کو سامنا ہے کیا پاکستان کے سائز کی ایکانومی سائز کی عبادی کے کسی اور ملک کو بھی اتنے ہی بڑے کرائسس کا سامنا ہے نہیں وہ اس لیے کہ پاکستان میں پچھلے دس سال سے بلکہ آوٹ سے پچھلے پانچ سال سے انیسمنٹس بہت کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انیفیشنسی اور انکمپیٹنس بہت بڑھ گئی ہے اب یہ دیکھئے کہ اس وقت پاکستان میں جو انرجی کنزمشن ہے وہ کوئی چودہ ملین بی ٹی جو ہے پر کیپیٹر پر یہ اس کے مقابلے میں جو دنیا میں ایوریج ہے وہ اکتر ملین بی ٹی جو ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اسی فرق کی وجہ سے اب اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہماری جو گروت ہے وہ اس وقت تین یا چار پرسنٹیج پوائنٹ کم ہے بنسبت اس کے جب وہ ہو سکتی ہے کنزمشن کم ہو عام طور پر تو لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر استعمال کم کی جاری ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ خراب بات کیوں لگتی ہے جی وہ اس لیے خراب ہے کہ یہ کنزمشن کم اس لیے ہے کہ پرڈکشن کم ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو کنزمشن ہے وہ نیڈ سے پینتیس فیصد کم اچھا اب یہ بھی دیکھئے کہ جو کپیسٹی ہے اس کپیسٹی کے مقابلے میں جو آپ سپلائی پڈیوز کر رہے ہیں وہ کوئی چالیس فیصد کم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کنزمشن کم اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کنزم کم کر رہے ہیں وہ کنزم کرنے کا قابل نہیں ہے کیونکہ سپلائی نہیں ہے تو اصل پرابلم جو ہے وہ لیمٹیڈ سپلائی ہے لیمٹیڈ ڈیمانڈ نہیں اچھا پرڈکشن کی وجہ سے آپ نے بات کی ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ ان کے خیال میں پاکستان میں اس بہران کی کیا وجہ ہے کیا پاکستان میں پانی نہیں ہے منظوبہ بندی نہیں ہے یا پھر ویجن کا فقدان ہے ننکانہ صاحب پنجاب سے رفاقت علی رانہ نے کہا کہ منظوبہ بندی کا فقدان بھی ہے اور حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ پاکستان میں تا بنائے کہ بہران کی وجہ ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر زیادہ ڈیم بنائے جائیں یا پھر یہ کہ فرنس آئلز کے بجائے گیس سے بجلی پروڈیوز کی جائے تو یہ مسئلے کچھ سالو ہو سکتے ہیں What's your take on all of this دیکھیں جو انصاب نے کہا درست کہا ہے یہ درست ہے کہ بڑی ناسنجیدہ طریقے سے اس کے مطالق سوچا گیا ہے اور اس میں انیس میں بھی نہیں ہوئی پچھلے پانچ سال میں خاص طور پر انیسمنٹ بالکل نہیں ہوئی دو وجہات ہیں دیکھیں ایک تو شورٹ ٹم پرابلم ہے اور ایک میڈیم اور لانگ ٹم پرابلم ہے جو شورٹ ٹم پرابلم ہے وہ اس سے بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ایک فنینشل پرابلم بن گئی ہے جو کہ آج سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے سرکولر ڈیٹ کے وجہ سے ہم میرے جو پڈیوسرز ہیں ان کو پی نہیں کر سکتے چونکہ ان کو پی نہیں کر سکتے تو وہ اپنی پرڈکشن کو کم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ جو لائن لاؤسز ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ دو ہیں ایک تو انکمپیٹنس ہے اور دوسری نون سیریسنس ہے گورنمنٹ صرف تقریریں کرتی لیکن فیصلے نہیں کرتی ان فیصلوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتی جب تک ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا مشکل ہوگی فیصلے ہم ابھی آپ سے پوچھیں گے کیا ایسے فیصلے ہیں جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہیں ایک مسئلہ یہ بھی بہت سی سوسائیٹیز کی طرح پاکستان میں یہ بھی کنسپیریسی تھیریز بہت ہر وقت ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں ہم نے یہ بھی سوال لوگوں سے اٹھایا کہ کیا بجلی کا یہ بہران جو ہے یہ حقیقی ہے یا یہ مسنوئی ہے اور فیس بک پر ہمارے یوزر ہیں محمد صرف راز انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کو کیوں یہ بتائیں آپ کیا لوڈ شیڈنگ کم کروا سکتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی لوڈ شیڈنگ کم کروا سکتا ہے پاکستان میں جی ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو چند ایکشنز لینے ضروری ہوں گے یہ دیکھیں یہ ایک مسنوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایک politically created problem نہیں ہے یہ genuine problem ہے یہ genuine problem اس لئے ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے مطالعے کوئی فیصلے کرنے ہوں گے اور ان کو implement کرنا ہوگا تو یہ incompetence اور lack of governance جیسے کہتے ہیں اس کے وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے اس کو solve کرنے کے لئے دو قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں ایک تو یہ جو circular debt ہے جو ایک billion ڈالر کا قریب ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس کو ختم کرنے کے لئے گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں سپلسز create کرنے ہوں گی جس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی priorities کو ٹھیک کرنا ہوگا اور revenue زیادہ generate کرنے ہوں گے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو furnace oil ہے اس وقت اس کو زیادہ import کرنا ضروری ہے اس furnace oil اور gas کی shortage کی وجہ سے اس وقت capacity utilization نہیں ہے یعنی gas کے طرف نہ آئے furnace oil پر یہ رہیں temporarily gas پر رہنا ضرور furnace oil پر رہنا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ دیکھئے پھر آپ کو جو plants ہیں ان کو restructure کرنا پڑے گا تاکہ وہ gas پہ بھی استعمال ہو سکے number 1 number 2 پھر آپ کو capacity develop کرنے پڑے گی جس کے تحت آپ gas produce کر سکیں آپ کی gas کی production کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی آپ اس کو import نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس import capacity کم ہے یہ بتائیے زبیر صاحب lastly in quickly figuring over this aspect جب ہم government کی بات کرتے ہیں تو generally federal government کی بات ہو رہی ہوتی ہے صوبوں کی کیا responsibility ہے صوبائی حکومتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں درست یقین ہوں کر سکتی ہیں دیکھئے جہاں تک amendment number 18 کا تعلق ہے اب ان کے پاس کافی autonomy ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور جو اپنی وہ electricity produce کریں وہ صرف اپنے ہی استعمال کے لئے رکھ سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو وہ national grid میں ڈال سکتی ہیں اس کے مطالق ابھی تک کسی نے سوچا ہی نہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ابھی تک perception یہی ہے کہ یہ ایک federal responsibility ہے اور یہ federation government ہی fulfill کرے اب federal government جو ہے وہ اس کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے local provincial level پہ جہاں تک ہو سکے اس کی effort کی جائے بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کی بہرانکہ پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوں پر ہم بات کرسکیں نئے perspectives آپ کے سامنے لاسکیں زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کا ہمائندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے بہت شکریہ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سب بریک پاکستانی مزیشنز نوری اور عریب ازر سے بھی آپ ملیں گے ہمارے آج کے ہی شو میں اور اس بریک کے بعد ہم آپ کو لے جا رہے ہیں امریکی ریاست ٹیکسس ایک ایسی خاتون سے ملنے جو امریکہ میں پاکستان کے نام اور پاکستانیوں کو چار چاند لگا رہی ہیں خبروں سے آگے میں آج کل محمد عاطف آپ کو دکھا رہے ہیں ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن کے بہت سے مختلف رن اور ہیوسٹن کی بات کریں اور پاکستانیوں کا ذکر نہ ہو تو اس شہر کی تصویر ادھوری رہ جاتی ہے آج محمد عاطف آپ کو ملوا رہے ہیں سیال کورٹ کے قریبی شہر ڈسکا سے تعلق رکھنے والی آیشہ خالد سے جو ہیوسٹن کی بیوٹی انڈرسٹری میں اپنا نام پیدا کر رہی ہیں آیشہ خالد is a president آف آیشہ سولون ان سپا آیشہ کاسمیٹکس ان سکن کیر پرادکس اور آیشہ رزائی نبودیک یہ سب کچھ شروع ہوا گھر میں اپنی فرنڈز کو سلون سروسز دینے سے اور دیکھتے ہی دیکھتے آیشہ خالد ایک کاسمیٹولوجس بن گئی لیکن ڈسکا سے ہیوسٹن آنے والی آئیشہ خالد کے شوہر چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کی پہلی ترجیح گھر اور بچے ہوں پہلے سلون سے چودہ سلونز بٹیکس اور سکن کیر پرادکٹس کی لائن کا سفر پندرہ سال پر محیط ہے رات کو جب سونے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو ہر انسان کی نیٹ ہو وہ میں کیا کروں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے اور اپنی پیرنچ کو بہتر کرنے کے لیے لوگ کسی نہ کسی طرح وقت اور بجٹ نکال ہی لیتے ہیں میں نے آئیشہ سے پوچھا کہ امریکہ میں آنے والے معاشی بہران نے کیا ان کے کاروبار کو بھی متاثر کیا تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ آئی وز ورئیڈ جب یہ ایسا ٹائم آیا تھا کیونکہ ورئیڈ اس لیے تھی کہ ماشاءاللہ وہی ہیو ایمپلوئیز آلسو ورکنگ دیر اگر بزنس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی آورز کم کرنے پڑتے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے میں نے یہ ریالائز کیا کہ آئی ٹھنک عورتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ باہر نکلے کچھ بھی ہو گھر میں کچھ بھی ہے لیکن ان کو خوبصورت لگنا اچھا لگتا ہے تو وہ اپنی پاکٹ منی سے بھی پیسے نکال کے وہ آ جاتے ہیں سلون تو کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو بیوٹی پرادکٹس خریدتے وزہیں میرکنی چاہیں گے میں آلویز لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک پرادکٹ ہے جو آپ کو ٹو ڈالر میں بھی مل سکتا ہے ایک ہے جو آپ کو ٹھرڈی فائی ڈالر میں ملتا ہے تو ڈیفرنس کیا ہے اس کے انگریڈینٹ ہیں اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کتنا اچھا ہے سکن کے لیے کتنا فرنڈلی ہے اس کے مالیکلز کتنے چھوٹے ہیں کہ اس سکن میں پینٹریٹ ہو جائے آیشہ خالد کا کہنا ہے کہ ان پر بھی ابتدا میں کافی پابندیاں تھی لیکن انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کا اعتماد جیتا اور پھر اپنے خواب حاصل کیے آپ کتنی کامیاب عورت ہو جو لیکن اگر آپ ناکام بیوی ہو ناکام ماں ہو محمد عاطف اردو وی او اے ہیوسٹن ٹیکسس کسی بھی بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے اچھی کسٹمر سروس بہت ضروری ہوتی ہے ایک بزنس مین یا ومن کس طرح گاہکوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ پرسنل لیول پر تعلقات قائم کرتے ہیں یہ کاروبار کو زندہ رکھنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو اس ایک سو سال پرانے ہارڈوئر سٹور میں جا کر ہو جہاں ندیم یاکوب اب ہمیں لے جا رہے ہیں واجینیا کے شہر فالس چرچ میں سٹور کا نام براؤنز ہارڈوئر ہے جہاں ہارڈوئر کی ہر چیز بہ آسانی ملتی ہے ہیو براؤن پچاس سال سے سٹور کے مالک ہے سب لوگ انہیں میسٹر براؤن پکارتے ہیں 83 سالہ براؤن کے دادا نے 19 سدی کے شروع میں سٹور کا آغاز کیا تھا موجودہ سٹور 1950 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا ان کے دادا کے زمانے کی کچھ پرانی مشینیں اور سیف آج بھی سٹور میں موجود ہے براؤن کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ گاہکوں کا خیال رکھا ہے ہم اپنے گاہکوں کا خیال رکھتے ہیں ہم وہ چیزیں یہاں رکھتے ہیں جن کی انہیں تلاش ہوتی ہے سٹور کے مینجر جان ٹیلر کہتے ہیں کہ ان کے گاہک براؤن پر اطماع کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز انہیں فروخت نہیں کریں گے جس کی انہیں ضرورت نہیں جب ہمارے پاس وقت ہو تو کچھ لوگ کافی دیر تک گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں ہمارا وقت اچھا گزرتا ہے لیکن یہ اچھا وقت ختم ہو سکتا ہے ہارڈویر کے بڑے بڑے سٹوروں اور تعمیراتی سامان بیچنے والے سٹوروں کی وجہ سے چھوٹے کاروباروں کا زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے بگر براؤن کے گہا کیسا نہیں چاہتے یہاں کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے بڑے سٹوروں میں ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں تو بڑے سٹوروں پر تستیاب ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر کیلوں کا پورا ڈبہ خریدنے کی بجائے آپ تول کے حساب سے چند کیل بھی خرید سکتے ہیں ٹیلر بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی اندر آتے ہیں اور انہیں انوکھی اشیاء مل جاتی ہیں جیسے یہ اُلو مسٹر براؤن کا اپنا خاندان نہیں ہے اس لیے وہ اپنا سٹور اپنے مینجر ٹیلر کو سونپ دیں گے اور پھر ایک اور خاندان اس روایت کو جاری رکھے گا میرا بیٹا یہاں تب سے کام کر رہا ہے جب وہ ہائی سکول میں تھا یہ فرش اتنا گھس چکا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پچھلی نصف صدی میں کتنے لوگ سٹور کے دروازے سے گزر چکے ہیں جون ٹیلر کو امید ہے کہ ایسے سٹور کی ضرورت ختم نہیں ہوگی ٹیبرا بلوک کے ساتھ نریم یاکوب اردو بی اوے بڑے بڑے سٹورز ڈیفنیٹلی کسٹومرز کے لیے بہت سی سہورتیں پیش کرتے ہیں آپ کو اپنی ضرورت اور پسند کی ہر شئے ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہیں چھوٹے بزنسز کا کیا ہوتا ہے موگن فارمسی پچھلے سو سالوں سے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے اسے انیس سو بارہ میں کھولا گیا بیس سال پہلے اسے بیری ڈویچمن نے خریدا تباکو نوشی پر پابندی لگنے تک لوگ اپنی سگریٹیں اس کاؤنٹر پر رکھا کرتے تھے زیادہ تر لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں دوسرے لوگوں سے ہی معلوم ہوتا ہے دوائیوں کی یہ دکان ایک خاندانی کاروبار ہے اس طرح کے کاروباروں کو آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرہ ان بڑی اور نامور کمپنیوں سے ہے جو ان کے برابر میں بڑے سٹور کھول لیتی ہیں مگر اس کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں جو یہاں آتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو نئی اشیاء پرانے زمانے کی پیکیجنگ میں خریدنا اچھا لگتا ہے اور بہت سے گہا کہتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی دکانوں میں وہ انفرادی توجہ نہیں ملتی جو کہ ایک پرانے خاندانی کاروبار میں گہاکوں کو دی جاتی ہے لوگ اچھی طرح سے ملتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں دکان کے مالک کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی ہی یہی ہے کہ ہر آنے والے گہاک کے مسائل سمجھے جائیں اور اس سے ایک ذاتی تعلق قائم کیا جائے کیونکہ ہم بھی اس محلے کا حصہ ہیں اس وجہ سے جو توجہ آپ کو یہاں ملتی ہے وہ ان بڑی دکانوں میں نہیں ملے گی یہی وجہ ہے کہ دوائیوں کی اس دکان میں چاکلیٹ بھی ملتی ہے مریضوں کو بھی مو میتھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیری ڈویچمند کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا اپنے گہاکوں سے ایک تعلق بن چکا ہے اس وجہ سے مشکل حالات میں بھی ان کا کاروبار زندہ رہا ہے امریکہ میں انڈپینڈنٹ فارمسیز کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے آج اس قسم کی دکانیں کم ہو کر صرف بیس ہزار رہ گئی ہیں جبکہ بیس سال پہلے ان کی تعداد دگنی ہوا کرتی تھی ڈیبرا بلوک کے ساتھ عبدالعزیز خان اردو بھی ہوئے سو آپ نے دیکھا اچھا بزنس چلانے کے لیے اچھی کسٹمر سیروس کتنی ضروری ہوتی ہے پاکستانی میزیشنز عریب ازر اور نوری نے پہلی مرتبہ امریکہ میں پرفارم کیا ہے وہ کیسا محسوس کر رہے تھے یہ وہی آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد سٹے وداس پاکستانی میوزک سین کے دو چمکتے ستارے نوری اور عریب ازر ان دن اوپنے پہلے امریکن ٹور پر ہیں جس کی اوپننگ ہوئی واشنگٹن دی سی کے کینیڈی سینٹر فور در پرفارمنگ آرٹس میں انٹائیے ٹور امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکہ میں پرفارمنگ آرٹس کے مختلف اداروں کی کلابوریشن سے شروع ہونے والے ایک پروگرام کا حصہ ہے اس کا نام ہے سینٹر سٹیج اور اس میں پاکستان کے اس علاوہ انڈونیشیا اور ہیٹی کے پرفارمنز بھی حصہ لے رہے ہیں جو اگلے دو ماہ تک امریکہ کے چھوڑے بڑے شہروں میں کانسٹس کریں گے ہم نے نوری سے پوچھا کہ انہیں امریکہ میں پہلی مرتبہ پرفارمن کر کے کیسا لگا ہم نے انسٹھا رہے ہیں ہم نے ہی پیتہ دوری ہی ہے ہم نے انسٹھا رہے ہیں یہ سوڑی تک امریک پرفارمنز بھی کسٹھ آری اسی وجہ سے پیٹ مدرد ہو رہی تھی آپ لوگ پورے یو ایس میں ٹور کریں گے چھوٹے بڑے وینیوز میں کیسا اس دائر چیلنج کے لوگوں کو میوزک تو سنائی دے رہا ہے پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید سمجھ نہیں آرہا ہے اس دائر اپنا چلاکی کی ہے بہت سارے انگریزی گانے تیار کر لیے جو نے لے کرنے تھے اصل میں بات یہ کہ اصل سب نے شروعات انگریزی گانوں سے کی ہم لوگ جنرلی بہت بڑے فین ہیں گمبی نے ڈرم بجائے اصل نے انگریز انسٹرمنٹ میں گٹار بجاتا ہوں تو یہ بہت اچھا موقع ہوا ہمارے لیے جس میں ہم انگریزی گانے جو ہم نے بہت عرصے سے کچھ سوچے تھے کچھ لکھے تھے ان کو ہم نے فائنلی اس ٹور کی وجہ سے کچھ مٹیریلائز کیا ہے نوری کی پرفارمنس واقعی بہت اچھی تھی ان کو بلکل پیٹ میں دردونے کی ضرورت نہیں تھی عریب عزر صاحبہ میں نے یہی سوال پوچھے وہ نوری جتنے نروس تو نہیں تھے لیکن انہیں بھی ایک چیز کی ٹینشن ضرور تھی ہم تھوڑا سال شروع میں پریشان ہو گئے تھے سٹیج پر کیونکہ ہمیں اپنی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن بعد میں پتا چلا کہ باہر تو لوگوں کو آواز آ رہی تھی تو اس لئے ان کا ریاکشن دیکھ کے ہم بھی خوش ہو رہے تھے کہ اس کا مطلب کہ ہم اندازے سے ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں جن کو میوزک تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن لیرک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب سے میں میوزک کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میں کئی زبانوں میں مطلب میں تین چار زبانوں میں گاتا ہوں اردو پنجابی میں تو گاتا ہی ہوں اس کے علاوہ انگریزی میں میں کئی گانے گاتا ہوں آئیرش میوزک میں میرا بہت سال میں نے گزارے ایک آئیرش بینٹ کے ساتھ اس کے علاوہ میں باہر ایکس یوگسلاویا کرویشیا میں رہتا رہا ہوں اتنے سال ان کی زبانوں میں گاتا ہوں تو میں تو پاکستان میں بھی رہتے ہوئے میں کوئی مختلف زبان میں کبھی شروع ہو جاتا ہوں اور ہمارے کانسرٹ میں میں سنا دیتا ہوں کیونکہ موسیقی کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے چاہے آپ کو الفاظ کلام ظاہر ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ اس کا ایک مزید مزہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہ بھی مزہ آئے تو وہ آپ کو سیدھا جا کے دل پر چھوٹی ہے نوری اور عریب ازر سے ہم نے اور بھی بہت مزے مزے کی باتیں کی ہم نے ان سے پوچھا کہ سٹیج پر اب تک ان کا سب سے ایمبارسنگ مومنٹ کیا تھا لیکن ان کا جواب ہم آپ کو آج نہیں کل دکھائیں گے سو سٹے ٹیونڈ اور اس وقت ابھی ہم بات کریں گے ریپ میوزک کی جسے سننے والے زیادہ تر لوگ یوسٹو ہیں ایفریکن امریکن اور لیٹن امریکن آرٹس کو سننے کی لیکن ساکر پر اسلام اس وقت ہمیں ملوارے ایک امریکن ریپر سے جن کا تعلق ہے ایران سے ملیئے آزاد رائٹ سے ہینہ ایک منفرد نام اور اپنے منفرد نام کی طرح آزاد رائٹ کام بھی منفرد کرتے ہیں آزاد چوبیس سال کے ایک ایرانی امریکی نوجوان ہے جو سٹیج پر ریپ موسیقی پیش کرتے ہیں جس میں عام طور پر ایفریکن امریکن اور لاتینی فنکار ہی نظر آتے ہیں مجھے سٹیج پر جا کر گانا بہت اچھا لگتا ہے آزاد کا کہنا ہے کہ وہ ریپ موسیقی کے فنکاروں کی طرح کٹن حالات سے تو نہیں گزرے لیکن وہ اپنے والد سے بہت متاثر ہوئے جنہیں سیاسی جلاوطنی کا سامنا رہا اپنے والد کو درپیش مشکلات کو دیکھ کر میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں سٹیج پر اپنی جذبات کو بیان کروں آزاد کا اصل نام آزاد نافسی ہے اور وہ ایران کے معروف شاعر مجید نافسی کے بیٹے ہیں لیکن ایک ایرانی کے طور پر ان کا ایک ریپ گلوکار کے طور پر پہچانا جانا ایک چیلنج تھا مجھے آن لائن ویڈیوز پر کمنٹس ملتے ہیں کہ لوگ مجھ سے اس کی توقع نہیں کرتے اور شاہد یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ریپ اور ہپ آپ موسیقی میں زیادہ تر افریکن امریکن اور لاتینی فنکار ہیں لیکن آزاد کا کہنا ہے کہ وہ اس سٹیجو ٹائپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزاد کے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے سابقہ کلاس فیلو اور اب ان کے پروڈیوسر امید آدامی اور جانیتھن مارکز میرا نہیں خیال کہ لوگوں نے آج تک ایسی چیز دیکھی ہے ایک ایرانی امریکی ریپ اور ایک پورٹوریکن پروڈیوسر اور یہ تینوں مل کر میوزک انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی نسل ہم جیسے لوگوں کو ایکسپٹ کر رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ جب ہمارا میوزک زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو اسے پسند کیا جائے گا اور ہم جیسے لوگوں کے لیے راستے آسان کرے گا جو سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے آزاد رائٹ کے نام میں ہی ان کے میوزک کا مطلب جھلگتا ہے آزاد کا کہنا ہے کہ وہ موسیقی کی دنیا کو ثقافتی حد بندیوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور یہ آزاد کا خواب بھی ہے ایرانی امریکن ریپر is indeed quite unusual لیکن کل شام ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں نوری کے ساتھ ایک سپیشل انٹریو سو سٹے ٹونڈ آج کے لئے بس اتنا ہے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ